فرائی کریں گے بھی نہیں آئل کے اور بہت مزیدار کرائے ویسے ہی رہیں گے بہت تیسٹی لگیں گے اور یہ بچوں کے سب کے پرسند کی چیز ہوتی ہے چائے کے ٹائم صبح شام کو اگر چائے کے ساتھ مجھا تو مجھا جاتا ہے یوننگ سنیکس بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ سرکل میں کچھ سٹیکس میں کچھ کلر فول یہ کچھ آلو کے چپس جیسے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ہیں کچھ سٹار شیپز اور کچھ ہارچھٹس ہیں یہ دیکھیں کچھ خیٹ کلر کی یہ دیکھیں کچھ کلر فول سٹکس ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے مونگ پاپڑ بڑی پاپڑ دیس کی ہو جس میں نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد چلیے چلتے ہیں گیس کی طرف تو یہاں پر ہم نے چڑھا دیا ہے پین پین میں ہم نے ڈال دیا ہے نمک نمک ہمارا جو سستہ ملتا ہے ڈس روپے کا پیکٹ مل جاتا ہے ڈس سے بارہ روپے کا پیکٹ اس کو ہم نے ڈالا ہوا ہے آپ اچھے نمک ڈیوز نہ کریں برباد ہی جاتا ہے اس لیے آپ جادہ اچھے نمک ڈیوز نہ کریں جو سستہ ملتا آپ اس کو ڈیوز کر لیجئے اور پھر یہ سٹور کر کے آپ رگ لیجئے پھر کسی کام آئے گا تو یہاں پر ہائی فلیم پر اس کو میں گرم کرنے کے لیے چھوڑ دوں گے بھی کافی گرم ہوں گیا جو پھر کلر بھی چھوڑ ہونے لگا تا تو یہاں پر میں ایک پھرائب ڈالوں گی ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ سیکنڈ بعد اکنا آٹومیٹک یہ اوپر کو آنے لگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے آپ اس کے اوپر نمک ڈالیں گے اگدم پک کے اوپر آنے لگے گا جیسے آپ پھر آنے لگے گا جیسے آپ پھر آنے لگے گا یہاں پر ہم ڈال دیں گے کیونکہ ہمارا نمک کافی ہیٹ ہو چکا ہے اب یہ جتنے ہم نے سرکل شک میں فرائم ڈالے ہوئے ہیں ان کو ڈھک دوں گے ڈھکنے کے بعد دیکھیں گے کتنے تیجی کے ساتھ یہ اوپر کو نکل کے آئیں گے آٹومیٹک جیسے تیل میں سے نکل کے آ رہے ہیں بلکل یہ دیکھیں بلکل آپ دیکھ پا رہے ہیں نمک پیر نیچے کھسکتا جا رہا ہے اور یہ آرام سے نکلتے جا رہے ہیں اوپر کو تو بہت اچھا ہے جو ڈائٹ پہ ہے تو بھی اگر آئیل نہیں کھانا چاہتا اس ٹائپ سے تو فرائم کھا سکتا اگر کھانے کا مان ہے تو آپ اس کو اس ٹائپ سے بھی بنا سکتے ہیں بھینا آئل کا یوز کیے ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو ابھی یہاں پر بیچ بیچ میں جو پتلے سے ان کے ابھی نمک دالوں گے تک دم سے پھول جائیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ والے پھول چکے ہیں اور آپ اس ٹائپ سے چھنی رکھیں اس میں دیکھیں کتنا نمک نکلائے اور اس بھی جو ہلکا فل کا نمک رہے جائے گا تو اس میں آپ ہی تھنڈا ہو جائے گا جیسے تھنڈا ہو جائے گا آپ ہلکا سے اسے پریس کر دیجے چھنی میں رکھے تھوڑا ہاں سے چلا دیجے بالکل نمک نکل جاتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں دوسرے فرائم ہی ہم نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں سٹارس اور ہٹ چھے پھلے کتنے اچھے سے اور کتنے اچھے سے پکنے دیجے پیڈ میں یہاں پر ہم ڈال دیں گے کچھ کلر فول والے فرائم ان کو بھی اسی پرکار سے سیم پروسس ہے صرف جو ہم مونگ کپاپڑ جب اس کو پکائیں گے اس میں بس دو چار سیکنڈ کا ہی لگتے ہیں جلدی سے پک جاتا ہے کیونکہ پتلا ہوتا ہے ان کو ایک آدمی منٹ لگ جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ایک سو دو منٹ بھی سارے ہو جاتے ہیں اس کا اسی پرکار سے ہم سارے فرائم کو پکا لیں گے یہاں پر ہم نے اپنے ڈال دیا ہے مونگ والا یہ دیکھیں دو چار سیکنڈ پر نمک ڈال دیں گے جیسے نمک میں اتنی زیادہ ہیٹ ہوتی فرائم جب بھی ڈال لیں گے فلم کو ایک دم ہائی کر دیں گے لیکن ہم مونگ کا پاپڑ جب پکائیں گے اس میں ایک دم فلم کو لو کر دیں گے اور اس کا جیسے دو چار سیکنڈ بات ہم اس کو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ویڈو تھوڑا سا بلینگ چلا جاتا ہے دس سے پندرہ سیکنڈ کا یہ دیکھیں اس کے لئے سواری سنگ تو یہاں پر ہمارے سارے پاپڑز ریڈی ہو گئے تھے تھوڑا سا میرا ویڈو بلینگ ہو گیا تھا یہ دیکھیں تو ہمارے پاپڑ جیتنے فرائم تھے ہمارے سب ریڈی ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں یہاں پا یہ دیکھیں کلرز والے بہت اچھا کارنچ آتا ہے بہت اچھا کارنچ آتا ہے یہ دیکھیں جیتے جیتے جس کو بھی توڑھیں گے بہت اچھے سے کارنچینے سے آواد آتی ہے اس کو بھی دیکھیں یہ بہت اچھا کارنچ آ رہے ہیں اور بہت اچھے کھانے میں لگتے ہیں ocksåiol free ہے جو ڈائیٹ پہ آپ وہ جرور کھا سکتا ہے بچے بھی بہتéisہ کر کے کھا یہ دیکھیں سارے بہت اچھے سے ہوئے ایسے ہی کرا رہے پکیں جیسے کہ مول میں نکالتے ہیں اس کو بھی دیکھ لی بھی یہ تھوڑے ہاڈ ہوتے ہیں تو آپ ایسے ٹوٹے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت ازلی ٹوٹیا تھا بہت سوفٹ بھی ہے یہ دیکھیں چورا ہو گیا اسی پرکار سے ہی جو ہمارے سٹارز ہارے ہرٹس پر پالے ہیں ان کو دیکھیں جیسے میں ٹوٹتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھے سب سے اچھی بات ہی ہے کیونکہ بہت اچھے سے پک چکے ہیں کچھا کوئی بھی فرائم نہیں ہے سارے کے سارے پکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ جیسے آپ پرس کرتے ہیں وہ اسے ہی کراری سے آواز آتے ہیں ہم ٹوٹنے کی بہت اچھے لگتے ہیں اور چائے کے ساتھ آپ اس کچھ یونین میں لے سکتے ہیں بہت مجھاتا ہے انجوائے کریں